اسطنبور میں تائنات پاکستانی کاؤنسل جنرل بلال خان پاشا نے کہا ہے کہ پاکستانی آٹو انڈسٹری بلخصوص ٹریکٹر کے لیے پورزا جار ٹائل ٹیوب کے لیے ترکی کی مارکیٹ پر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ترکی کی گاریاں بنانے والی بڑی کمپنیوں اور پاکستان کی انجینرین کمپنیوں کے درمیان مشتہکہ منصوبوں کے لیے بہت چیز جاری ہے اور اگلے مرحلے میں پاکستانی ایس ایم ایس اور ترکی کی چھوٹی سنتوں کے درمیان اشتراک عمل قائم ہوگا گاریوں اور ٹریکٹرز کے پورزا جات بنانے والی پاکستانی کمپنیاں اور ٹائل ٹیوب بنانے والی کمپنیوں کو اس سال آٹو میکینک نمائش سے کافی برامدی آرڈرز ملنے کی توقع ہے جس سے ترکی کے مارکیٹ میں پاکستانی غیر روایتی مصنوعات کی ایکسپورٹ بڑھانے میں مدد ملے گی اس تنگور میں جاریت آٹو میکینک نمائش کے موقع پر ایکسپریس سے بات کرتا ہے بلال خان پارشا نے بتایا ہے کہ ترکی کو پاکستان کی ایکسپورٹ 350 ملین ڈالر ہے جو زیادہ تر روایتی مصنوعات، ٹیکسٹائل، ڈینم، گارمنٹ، سرجری کے علاق کھیلوں کا سمان، خام، لیدر اور لیدر مصنوعات پر مشتمل ہے تاہم آٹو پورزا جات، ٹائل ٹیوب اور ٹریکٹر کے پورزا جات کی سنت میں بھی بے حد مواقع موجود ہیں اگرچہ اس وقت پاکستانی ٹریکٹرز پورزا جات اور ٹائل ٹیوب اور آٹو پورزا جات کی ایکسپورٹ چار سے پانچ ملین ڈالر ہے تاہم ترکی کی آٹو انڈسٹری سے گہرے روابت قائم کر کے اس سرجم کو دو سے تین گناہ زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے اور پاکستانی سے فارد خانہ بھی ترکی کی مارکیٹ میں غیر روایتی مصنوعات کی ایکسپورٹ بڑھانے پر توجہ دے رہا ہے ترکی کے آٹو انڈسٹری میں چین، بھارت اور ویتنام تیزی سے اپنی جگہ بنا رہے ہیں اور پاکستان کے لئے بھی مواقع موجود ہیں اور پاکستانی مصنوعات اپنے میار اور مناسب قیمت کی بنیاد پر ترکی اور یورپی منڈیوں میں جگہ بنا سکتی ہے کونسل جنرل نے بتایا ہے کہ آٹو مکینک نمائش میں پاکستان بھرپور انداز سے شرکت کر رہا ہے اس سال نہ صرف کمپنیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے بلکہ پاویلین کو بھی خصوصی طور پر امرجنگ پاکستان کے تھیم سے آراستہ کیا گیا ہے خصوصی ڈیزائنز کا حامل قومی پاویلین نمائش کے شرکہ کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے پاویلین کے لئے حال نمبر دس میں ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں زیادہ سے زیادہ ویزٹرز اور خریداروں کا گزر ہو جہاں زیادہ